ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل اور آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کچھے علو سے بنی ہوئی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی سنیکس ہیں یہ اور اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے یہ اوپر سے بلکل کرسپی ہیں دیکھیں اور اندر سے بلکل سافٹ میں آپ کو توڑ کر دکھاتے ہیں دیکھیں اندر سے کتنے سافٹ ہیں یہ یہ دیکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ یہی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو نزدیک سے دکھاتے ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی ہیں یہ تو اسے بنانا ہم چرو کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو علو لیا ہے یہ میرے کچھے علو ہیں اس کو ہم نے اوپر سے چھیل کر کدو کس کر لینا ہے تو میں نے دو علو اگر آپ کے بعد چھوٹے علو ہیں تو دو لیں اگر بڑا ہے تو آپ ایک ہی لیں تو یہ میں نے دونوں علو کدو کس کر لیا ہے تو گیس ہم نے اون کر لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم دو چمچ تیل تیل کو گرم ہونے دیتے ہیں تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم رائی ایک چمچ سات میں ڈالیں گے ہم کڑی پتے میں نے کٹ کر ڈالا ہے کڑی پتہ اور اس میں ڈالیں گے ہم نے گریٹ کیے ہوئے آلو اور ان کو ڈھک کر دو منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اور یہ ہم نے ڈھک دیا ہے اور دو منٹ کے لیے ہم ان کو پکنے جائیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں اپنے علو اور یہ دیکھیں علو ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں اور اس کو ہم میشر سے میش کر دیں گے بہت ہی تیسٹی سنیکس بنتے ہیں اس سے اور طریقہ بلکل ہی ایزی ہیں اور انگریڈینٹ بھی بہت ہی کم ہے تو یہ دیکھیں میش ہو گئے اچھے سے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے گوڑنگی ڈالیں نمک اور تھوڑی سی میں نے کٹی ہری میرچ لی ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی چلی فلیکس اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال سکتے ہو نہیں توہاں تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہو میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے گوڑنگی ڈالیں تھوڑا سمیں اس میں ڈالوں گے اوری گینو اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اس کو ہلا دیتے ہیں ایک ٹوری میں نے سوڑی لی ہے اس کو مکس کریں گے اور اب ہم اس کو چلاتے جانا ہے جب تک یہ بلکل ہی اکٹھی نہ ہو جائے پانی بغیرہ سارا سوک نہ لے بلکل تھک نہ ہو جائے ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اچھے سے بندنی چاہیے ہماری سوڑی سوڑی ڈالنے کے بعد آپ نے گیس کا فلیم لو رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اب ہماری سوڑی بلکل ہی کٹھی ہو چکی ہے تو اب ہم گیس کو بند کر دیتے ہیں اور اپنے ڈو کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو گیس ہم نے بند کر دی ہے اور ڈو کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کو ہم الگ برت میں نکال لیتے ہیں تو یہ ہم نے الگ سے چھوٹی پرات میں نکال لیا ہے اب ہم ڈو کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نیکس پروسیزر کریں گے تھوڑا تھوڑا اپنے گرم رکھنا ہے بلکل تھنڈا نہیں کرنا ہے تو ابھی تو یہ بہت گرم ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو کڑاہی میں سے نکالا ہے تو اس کو دو منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دو ہمارا تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ملائیں گے دھنیا کٹا ہوا دھنیا لیا ہے میں نے فریش دھنیا ہے یہ تو اس کو مکس کر دیتے ہیں اور اب ہم نے اس کو اچھے سے نیڈ کرنا ہے تھوڑا ہاپ میں تیل لگا لیں گے اور اچھے سے اس کو مسل لیں گے اچھے سے آپ نے اس کو سموٹھ منا دینا ہے تھوڑا مسل کر ڈو کو ہم نے اچھے سے نیڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کی شیپس بنائیں گے تو آپ نے ایسا چھوٹا سا پیڑا لے کر اس کو گول کر لینا ہے تو جو میں شیپ بنا رہی ہوں اس کو ایسے کر کے بیٹ میں میں اس کے چھید کروں گے ایسے میں پہلے سب ہی شیپس تیار کر لیتے ہوں تو یہ سب ہی شیپس ہم نے بنا کر تیار کر لی ہیں تو اب ہم ان کو فرائی کریں گے تو فرینڈز تیل میں نے پہلی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے چیک کر لیتے ہیں تو آپ کا تیج گرم تیل ہونا چاہیے یہ تیل اچھا گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم اپنے سناکس ڈال دیتے ہیں تو ان کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے فرائی کریں گے اور اب ہم ان کو پلٹا دیں گے تاکہ دونوں س طرف سے اچھے سے ہماری سناکس تل جائیں کچھے نہیں رہنے چاہیے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اپنے ان کو براؤن کرنا ہے تو دیکھیں فرینڈز کتنا اچھا کلر آ گیا ہے ہماری سناکس کا تو جو اچھے سے تل چکے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے etisty اور przypی بنے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں اور جو ہمارے باقی کی بچے ہیں ان کو بھی اب ہم ڈال دیں گے یہ سب سناکس بنا کر تیار کر لیا ہے بہت ہی tasty اور crispy بنے ہیں اوپر سے crispy اور اندر سے صاف بہت ہی tasty ہیں بنانا بھی بہت ہی easy ہے اگر آپ کو میرے اسپی اچھی لگی ہو تو میرے اسپی کو لائک اور شیئر کریں چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہو تو میرے جن کو سبسکرائب جرور کریں اور ساتھ میں بیل کا بٹن جرور دعائیں ڈینکیو فور وچنگ